مرزتے آپ کے ساتھ میں ہوں جیبرکاش شرمار آپ دیکھ رہے ہیں ماہول ٹائٹ ہے اور دیکھیں آج ماہول ٹائٹ آپ پہنچا ہے ماہ وندے واسنی کے دھام مرزاپور میں جی ہاں بہت مہتپون اور ہائی پروفائل سیٹ ہے پہلے مرزاپور والوں ایک زوردار تالی اور ماہ کے جائکارک ساتھ ہم چرچاک شروعات کریں گے تو دیکھیں مرزاپور کی جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کیونکہ ہی مہتپون سیٹ اس لیے کیندریا منطری انوپریہ پٹیل یہاں سے چناوی میدان میں ہے یعنی یہ بی جے پی گھٹ بندن کے خاتے میں ہے یہ سیٹ اور یہاں پر انوپریہ پٹیل اپنا دل ایس کے یہاں سے امیدوار ہیں دوہ جار چودہ میں وہ چناب جیتی دوہ جار انیس میں جیتی پھر دوہ جار چوبیس میں ان پر ہیٹرک بنانے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بنا پائیں گے نہیں بنا پائیں گے جس طرح پردان منطی نیرین مودی کی بھی ہیٹرک داب پل لگی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں رمیش بند یہاں سے سماج بادی پارٹی کانگریس گھٹ بندن کے امیدوار ہیں رمیش بند بی جے پی کے باگی نیتائیں بدوئی سے سانسط سے ٹکٹ نہیں ملا تو مرزاپور سے انہیں لڑا دیا گیا سماج بادی پارٹی کے طرف سے اگر ہم بات کریں بی ایس پی کی تو بی ایس پی کی بات کریں تو یہاں سے منیش آپ کو بتا دیں ترپارٹی امیدوار ہیں وہ چنانوی میدان میں لیکن انوپریہ پٹیل بہن ان کی بہن ہے جو اپنا دل کے کے امیدوار بھی جو پٹیل امیدوار اتار گئے ہیں وہ بھی ان کے لئے ٹینشن بڑھا رہے ہیں تو یہاں مقابلہ بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے مرزاپور میں لیکن تھوڑا سا سمجھ کرنا اور سمجھا دیتے ہیں چونکہ پوروانچل میں آپ دیکھیا آخری فیز میں ووٹنگ ہو رہی ہے اور ایک تاریخ کو یہاں ووٹ ڈالے جائیں گے تو یہاں کاسٹ فیکٹر بہت ہاوی نظر آ رہا ہے تو تھوڑا سا کاسٹ فیکٹر ہم جاتی ہے سمجھ کرنا سمجھا دیتے ہیں آپ کو پٹیل ووٹروں کی سنکھیا کی بات کریں تو دھائی لاک کے آس پاس پٹیل ووٹر ہیں اس کے علاوہ دلت ووٹروں کی بات کریں تو قریب دو لاک کے آس پاس ہے ایک لاکھ پچانوے ہزار دلت ووٹر ہیں اس کے علاوہ برہمن ووٹروں کی بھی خاصی سنکھیا ہے یہاں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے بھی زیادہ یہاں برہمن ووٹر بتا جا رہے ہیں اس کے علاوہ بند ووٹروں کی بھی ٹھیک ٹاک سنکھیا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار یہاں پر بند ووٹر ہیں اس کے علاوہ مسلم ووٹروں کی بھی ٹھیک ٹاک سنکھیا ہے ایک لاکھ 39 ہزار کے آس پاس یہاں مسلم ووٹر ہیں اور ویش ووٹروں کی بات کرے تو ایک لاکھ تیس ہزار کیا اس پاس یہاں پر ووٹر ہے یہ کاسٹ فیکٹر امیدوار آپ کو میں نے بتا دیا لیکن کیس کا ماہول ٹائٹ ہے کیا یہاں بی جے پی گٹ بندن جیتے گا یا سپا کانگریز کا جو گٹ بندن ہے وہ یہاں جیتے گا جلدی سے اپنے سہ ہوگی راجش پرشاہ سے ہم جان لیتے ہیں راجش جلدی سے سمی کرن کیا بن رہا ہے جی آپ کو بتا دے کہ اس بار چاروں پارٹیاں اچھی لڑے رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ ہمیں کل یہاں موڈی جی کا جن سفاہ ہوا ہے تو کچھ ماہول بنا ہے کہ اس سمیہیں 20 انپلیا پٹھیل ہوئی ہیں مگر یہ آپ کو دیکھا جائے تو کانگریز کا ہے وہ بھی بہت سوبیوسٹی طریقے سے لڑا رہے ہیں ان کا بھی پچھ راجہ بھییا وغیرہ کر رہے ہیں تو کھینے کھینے تھوڑی لڑائی میں آگئے ہیں وہ رجش اگر بات کریں کیونکہ کاسٹ فیکٹر میں بہت حاوی دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ جا رہے ہیں یہاں بھی کاسٹ فیکٹر مہنے ہے ہر جگہ میں کاسٹ فیکٹر مہتپون ہوتا ہی ہے یہاں بھی مہتپون یہ ہے کہ پٹھیل وٹ بھی بٹ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ انپلیا جی کی بہن بھی پل بھی پٹھیل لہے ہیں وہ بھی سمرتھکو یہاں بہت دیئے ہیں چلیئے آپ بھی پترگار ہیں سر کیسے دیکھتے ہیں یہاں کا ماہول دیکھیں جنتا نے یہاں ماہول ٹائٹ کر رکھا ہے جہاں تک بات ہے کہ انپلیا پٹھیل کے لئے تو انپلیا پٹھیل کے لئے اس بار اپنی گدی بچانے کی سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کو کیسے وہ اپنی گدی بچا پائیں گے ہیٹٹک داؤں پر ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہے کہ رمیز بند جو ہے جنہوں نے کی بھاجپا کا دامن چھوڑ کے سپا کا دامن پکڑا انہیں بھی یہاں پر اپنے آپ کو پروف کرنا ہے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو دونوں لوگ لڑائی جو ہے بیسکلی انپلیا اور رمیز بند کے بیچ میں ہے اب بات جو جاتی سمیقرڑ کے آتی ہے تو یہاں پر جو بند ووٹرز ہیں نشیط طور پر وہ پوری طرح سے جو ہے رمیز بند کے ساتھ ہے اور پٹھیل ووٹرز جو ہیں وہ انپلیا کے ساتھ ہیں بات آتی ہے اب یہاں پر ویسی ووٹرز جو ہیں برامن ووٹرز ہیں تھاکور ووٹر ہیں اس کے علاوہ کول جو کہ وہ بھی ایک یہاں پر ایک جیت کے لیے جو جروری قدم ہوتا ہے اس میں وہ مجھوٹی پردان کرتے ہیں تو اس پرکار سے ابھی تک کول ووٹرز کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کس طرح ابھی دیکھ رہا ہے کہ وہ بٹ رہے ہیں اور جو بات آ رہی ہے بسپا تو فلال بسپا مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑائی سے فلال ابھی لڑائی دوئی لوگوں کے بیچ میں ہے تو فلال ابھی تو کٹ ماحول مطلب ٹائٹ ہے دیکھیں یہ پترکار ہیں میں جلدی سے اور بھی پترکاروں سے پوچھ رہتا ہوں سر کیا ماحول ٹائٹ لگ رہا ہے ماحول یہ ہے کہ پہلی بات جو جنتہ کو لگ رہا ہے پچھلی بار دو جار چودہ میں انہوں نے سبا بسپا کو لگ سر رہا تھا انپریہ نے انیس میں سبا بسپا ایک تھی تو بھی انہوں نے رہا تھا اس بار بھاجپا کا ہی سانسل سبا کا دامت ہمیں ہوئے ہے اور جتنی بھی ووٹ جاتیاں ہیں سب کی ووٹ بند رہا ہے کوئی اپنے کو دعویٰ نہیں کر سکتا انپریہ کے جو کام ہیں انہوں نے سب سے جو نیوٹرل ووٹر ہے وہ اس کے لئے ان کو آکرشت کر رہا ہے کیا ہم سبھی کریں مل رہے سر دیکھیں جو جاتیگت اگر آکڑے کی بات جیسے آپ نے کہا ہے جاتیگت آکڑے ہیں وہ ہر چناؤں میں رہتے ہیں مگر جس طریقے سے کام ہوا ہے اگر کام کی بات کریں تو دسالوم انپریہ نے واسطوں میں کام کرایا ہے اور لڑائی ان کی ہے ہیٹرک بھی لگانے والی ہیں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ سنگھرس ہے راجہ بھائیہ جو بیان دیا اس کا اثر بلکل اس کا اثر ہے مگر اس کا اثر چھٹ پوٹ ہے اس طریقے سے اثر نہیں دیکھا جا رہا ہے جس طریقے سے اثر ہونا چاہیے تھا حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو انڈی گٹ بندن کے ساتھ رہیں انہوں نے سمدھن بھی دے دیا ان کی پارٹی بھی آئی تھی اور لوگوں نے لیٹر بھی لیک کر دیا ہے مگر جہاں ایک بات آتی ہے موڈی ویزن کی بات آتی ہے تو وہ سارے فیکٹر ختم ہو جاتے ہیں موڈی لہر آپ کو لگ رہا ہے نظر آ رہی ہے ابھی دیکھیں موڈی لہر نظر نہیں ہے کل موڈی جی نے جنسفہ کی ہے اس کا اثر دکھا ہے اور لوگ موڈی کو دیکھنے اور سننے کے لیے موڈی لہر نظر آ رہی ہے چلیے اب میں اوپن چرچہ کرتا ہوں اور جلدی سے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ محول ٹائٹ کیوں ہوا کیونکہ بی جے پی اور کانگریز سپا آم آدمی پارٹی تمام سمرتک آ گئے تو چلیے سر بی جے پی آ رہی ہے جا رہی ہے آ رہی ہے کی جا رہی ہے آ ایک دم ہنڈیٹ پرسنٹ آ رہی ہے محول آپ کا ٹائٹ ہے لگ رہا ہے محول ٹائٹ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں انوپریہ پٹیل یہاں جیت جائیں گے جیت نہیں جائیں گے کوئی چنوٹی نہیں ہے چنوٹی نہیں ہے کیا ہاں ہاں نہیں نہیں دم نہیں ہے چنوٹی بی جے پی جیت رہی ہے بلکل جیت رہی ہے گٹ بندن جیت جائے گی نہیں کوئی بات نہیں آ رہی ہے آ رہا ہوں آ رہا ہوں سب کے آ رہا ہوں نہیں گٹ بندن جیت رہا ہے بلکل ہمارا گٹ بندن ڈی اے کا جیت رہا ہے گٹ بندن جیت جائے جیت جا رہی ہے بلکل یہ دعویٰ ٹھوک رہا ہے کی بات کی تھی پندرہ لاکھ روپے کھاتی میں ڈالنے کی بات کی تھی مہنگائی آسمان چھوڑی ہے تین سو پچاس روپے کا سیلنڈر آج گیارہ سو روپے کا سیلنڈر ملنا ہے اچھے دن کس کے آئے اچھے دن تو صرف بجے پی کے آئے نا جنتا ایک دم کگار پر کھڑی ہے جنتا سے کوئی بجے پی کو لینا دینا نہیں ہے محول انڈیا گڑواندن کے پرتیاسی رمیز بھی جیتیں گے انوپیہ پٹیل بہت بری طریقے زیار رہیں گے میں کہنا چاہتا ہوں پردھان منطری جی مجرہ مٹن اور منگل ستر سے نکلیں گے کب بتائیں گے کہ بیروزگاری کے لیے کیا کریں گے مہنگائی کے لیے کیا کریں گے دیش کے اگنی بھی جو ہمارے سینہ کے جوان ان کے لیے کیا کریں گے کب وہ بتائیں گے کہ پندرہ کرو جو ہے لاکھ روپیہ خاتوں میں کب چاہتے ہیں جواب لے لیتا ہوں جواب لے لیتا ہوں انپیہ پٹیل جی ایک طرفات دو سے اڑھائی لاکھ بٹوں سے جیت رہے ہیں ہمارا کام بولتا ہے ہم نے تاہاں لاکھوں لوگوں کے گھر بولیں کام بولا پردھان منطری آواز پردھان منطری آواز اجولہ گیس آئیس مین کٹ یہ ہم نے دیا ہے لوگ سترہ سو کرون کا روڈ موڈی جی چار سو سے ادھیک بٹوں سے جیتے گے اور تب مریجاپور میں انپیہ پٹیل لہنچ چار لاکھ بٹوں سے جیتیں گے اگر کام دیکھنا ہے تو اسی پیمپس میں دیکھ لیے تین کورسیاں انپیہ پٹیل کے سوجنے سے لگی ہوئی ہیں ابھی ان کو بکاس دکھے گا ہی نہیں ہے انپیہ پٹیل بھاری بہومت سے جیتے سر بریجاپور کا جو چناہو ہے راجہ بھائیہ بنا انپیہ اس سمیں جو بھی چاہے وہ پٹیل سماس کا ہو چاہے وہ یادو سماس کو ہو چاہے بڑیہ کو ہوا وہ یوٹ آئی کا راجہ بھائیہ بنا انپیہ یہ کہنے انپیہ پٹیل چیز جائیں گی کہنے کہاں جیتے ہیں میں پہلے پہلے میں اپنے بجے پی کے جتنے ہاں کھڑے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو چار سو پاس کا نعرہ دے رہے ہیں وہ پہلے بتائے چار سو کیلو آئیڈ دیکس خاص آیا تو پلوامہ میں بیقاس کی بات جو کر رہے ہیں پریہ پٹیل جی نے میرزیپور میں بکاس کے نام پہ آپ چار سو کیلو آئیڈ دیکس کی بات آپ کیا لیں کینری بیسو دالار میں میڈیکل کالے میڈیکل کالے میڈیکل کالے میڈیکل کالے بہت ساری سمید آئیڈ دیکھیں ایک بھی ادھوگ میڈکیانپور میں کارپیٹ کا ادھوگ تھا برتن کا ادھوگ تھا لائی چپڑا کا ادھوگ تھا ایک بھی ہوگا یہ ادھوگ لگائے ہو جہاں ہجا دو ہجا راتی کام کرتے ہو دیکھیں اپنے اپنے بات رکھیں اپنے 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 بات اپنے اپنے رکھیں گھوٹالے با جیے لوگ ہیں سراف کا گھوٹالہ کی ہیں سراف گھوٹالے با جیسے جندہ جبورٹ کے چم آگر ہیں آپ ہی کی سرکار میں ماتورہ میں رام بچیادوں نے جواہر پارک میں کبجہ کر رکھا تھا کھولے آم تانڈوں کی اپنی سینہ تیار کر رکھی دی پرساسری پیوکسہ کا مخواد کیونکسہ کا مہزمہ تک کیونکسہ کا مہزمہ تک کیونکسہ کا مہزمہ تک چلے 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 میں بیک میں ایک بار ایک بار بھارتی جنتہ پرٹی کے گھٹے جنتہ کو جوار بہتر 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 چناؤ چیت نہیں پارے تو یا لائے کر رہے ہیں یہ چندہ کے پیچھ نہیں ہوں بہتر 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 میڈیکل کولیج وینڈ کوریڈور یہ سب آگ بند کرنے سندھیرہ نہیں ہو جائے گا وہ oat سینگل بہتر بہتر بلکل جیسے لائیں اینڈیا گڑھون نے جیسے لائیں چار سو پار چار سو پار چار سو پار